ہلو فرینڈز ویلکم بیک ٹو مائی چینل کوک فتکہ آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی ہیلڈی اور پاپولر سپراؤٹس کی چاٹ تو چلیے ہم بنانا شروع کرتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ میرے ویڈیو کو فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں تو پلیز اسے لائک اور سبسکرائب ضرور کریے اس کے لئے ہم نے لیا ہے آدھی کپ ہرامو آدھی کپ کالے چنے آدھی کپ کابولی چنے آدھی کپ موفلی دانے ون تھرڈ کپ ہم نے کونس لیے ہے آٹھ دس سنگاڑے سیندھا نمک ٹیسٹ کے اکورڈنگ کالی میرچ ٹیسٹ کے اکورڈنگ آلیو آئل دو بڑے چمچ اور نیبو کا رس ہم مونگ کالے چنے سفید چنے اور موفلی کے دانوں کو پوری رات کے لئے پھکو دیں گے اس کے بعد ہم اس کے سپراؤٹس کریں گے سبھی چیزوں کو پوری رات پھکو نے کے بعد میں نے اس کو نکال کے سپراؤٹس کا یہ میرے پاس بڑھتن ہے اس میں رکھ دیئے تھے دیکھئے کتنے اچھے سپراؤٹس بن کے تیار ہوئے ہیں اگر آپ کے پاس یہ بڑھتن نہیں ہے تو آپ اسے کسی کپڑے میں ململ کے کپڑے میں بھی باندھ کے رکھ سکتے ہیں تو یہ اس کو ہم نے موفلی کے دانے لئے تھے انہیں بھی بھگو کہ ہم نے ہلکا سا بوائل کر لیا ہے اور یہ وائٹ والے چنے ہیں کابولی چنے ان کو بھی ہم نے بوائل کر لیا ہے یہ کونز ہیں انہیں بھی ہم نے بوائل کر لیا ہے تو چلیے اب بنانا شروع کرتے ہیں سنگھاڑوں کو بھی چھیل لیتے ہیں سنگھاڑوں کو اگر ہم اس طرح سے بیچ میں سے کٹیں گے اور اس کے چار پیس کر لیں گے تو سنگھاڑیں بہت ایزیلی چھیل جاتے ہیں تو آپ بھی اس طرح سے کر سکتے ہیں تو یہ سنگھاڑیں بہت ایزیلی چھیل رہے ہیں اسی طرح ہم سارج سنگھاڑوں کو چھیل لیتے ہیں اس پراؤٹس اگر تیار کر کے ہم رکھ لیں تو ہمیں اسے بنانے میں دس منٹ لگتے ہیں اور یہ دو تین میمبر کے لیے سفیشنٹ ہے تو یہ سارے سنگھاڑے چھل گئے ہیں ان کو آپ چاہیں تو ان کو تھوڑے چھوٹے پیس بھی کر سکتے ہیں یا اس طرح سے بھی رہنے دے سکتے ہیں میں ان کے تھوڑے تھوڑے چھوٹے پیس کر رہی ہوں تو یہ سب تیاری ہو گئی ہے اب ہم اس کو مکس کر لیتے ہیں ہم اس میں ایک ایک کر کے سبھی چیزوں کو ڈال لیں گے یہ ہم نے موٹ مونگ جو ہیں ہمارے ہرے وہ ڈال دیئے کالے چنے ڈال دیئے اس میں ہم نے کونز کو بوائل کیا تھا انہیں بھی مکس کر لیا ہے اس میں ہم نے مونفلی ڈانے ڈالے ہیں سبھی چیزیں بہت ہیلڈی ہیں یہ کابولی چنے ہیں انہیں بھی بوائل کر رہا ہے کابولی چنے میں اگر آپ تھوڑا سا نمک اور سوڈا ڈال کے بیکنگ سوڈا ڈال کے بوائل کریں گے تو بہت جلدی بوائل ہو جاتے ہیں ساتھ ہی اس میں ہم نے ڈالا ہے نمک اور کالی مرچ آپ کے ٹیسٹ کے اکورڈنگ اور اوپر سے اس میں ہم ڈالیں گے نیبو کا رس آپ چاہیں تو اس میں کھیرہ بھی بارک بارک کاٹ کے ڈال سکتے ہیں سنگھاڑے کی جگہ پر اور دونوں چیزیں بھی ڈال سکتے ہیں پیاس ٹماٹر بھی بارک بارک ڈال سکتے ہیں ہم یہ سب چیزیں اپنے ٹیسٹ کے اوپر ڈپینٹ کرتی ہیں اب نیبو کا رس ڈالنے کے بعد ہم اس میں مکس کر رہے ہیں آلیو آئل ان سبھی چیزوں کو اچھی طرح ہم ملا لیں گے اور یہ دیکھئے کتنی جلدی اور ایزیلی ہمارے سپراؤٹس کی چارٹ بن کے تیار ہے تو کیوں نہ اس ہیلڈی ریسیپی کو آپ بھی ایک بار ٹرائے کریے اور اپنے فیڈبیک کومنٹ باکس میں لکھ کے بتائیے کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی میرے ویڈیو کو لائک کریے چینل کو سبسکرائب کریے اور اس ریسیپی کو ایک بار ضرور ٹرائے کریے تھینک یو فر واشنگ